اسلام علیکم جی حاضر سحمد بات کر رہا ہوں یونیورسل پوپٹی نیٹ فکس ہے امید ہے آپ لوگ سب خیریہ سے ہوگے آج آپ لوگوں کے لئے ایک شاندار ڈیل لے کیا ہوں اس ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں اور یہ ڈیل ہے جی اپارٹمنٹ سے ریڈیٹڈ میں آپ کو اس کا فرول پلان اس کی لوکیشن اور اس کی پیسز کو ہم اس ویڈیو میں ڈیسکلس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی لوکیشن کو جی ہاں اس کی لوکیشن جو ہے یہ بہریہ ٹاؤن کی پرائم لوکیشن ہے بہریہ کا جو مین بلو وارٹ ہے جو کہ آئیفل ٹاور تک جاتا ہے فروم تلوار چوک کو آئیفل ٹاور تو آئیفل ٹاور کے بالکل اپوزٹ سائٹ پر جو ہے وہ جیسمن گرینڈ مول بن رہا ہے جیسمن گرینڈ مول کی بیک سائٹ پر توحید بلوک ہے اور توحید بلوک کے اندر ہی ہے کمرشل بلڈنگ جو ہے کمرشل ہائٹ بننے جاری ہے توحید ہائٹس کے نام سے جس کے فرس فلور سے لے کے ففلور تک جو ہے یہ اپارٹمنٹس ہی اپارٹمنٹس ہیں اس کے در ون بیڈ اپارٹمنٹس ہیں اور ان کے ڈیفرنٹ سائزیز ہیں کسی کا تین سو سکوئر فیٹ ہے کس کسی کا ساڑھ چار سو کسی کا پانچ سو سکوئر فیٹ ہے جو یہ نیٹ ایری ہے اسی طریقے سے میں آپ کو فردر بزادہ چلتا ہوں کہ اس کے نیر بے ہمیں کیا کیا فسیلٹیز ملتی ہیں اس کے نیر بے جو ہے سب سے بڑا مول جو بہلی ایک اب بن رہا ہے جیسمن گرینڈ مول وہ ملے گا آپ کو بالکل ہی ووکنگ ڈسٹرنس پر اور ایک طرف جو ہے الفتہ سٹور اور لیڈی اوپریشنل ہے وہ آپ کو اس وقت ملے گا یہاں پر بالکل سامنے جو ہے آئی فوڈ سے ریلیٹڈ وہ یہاں پر اپریشنل ہے اور اسی طریقے سے سٹورز بغیرہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں گروسری سٹورز تو اوورال جو ہے اگر ہم اس کی ووکنگ ڈسٹنس پر ہی دیکھیں تو کافی اچھی چیزیں آپ لوگوں کو یہاں پر ملیں گی اور تقریبا اسی اسی کے بالکل سامنے جو روڈ جا رہا ہے قائد بلوک کی طرف سے آئی فل ٹاور کے بالکل سامنے سے وہاں سے آپ تقریبا ہارٹی کے دو میلیل کی ڈرائیف کریں گے تو آپ کو ایک سینما مل جائے گا جو کہ آپریشنل ہی بہریہ کا تو اوورال جو ہے وہ کمپلیٹ پیکج ہے ریزیڈنشل پوائنٹ فیو سے جو لوگ اپارٹمنٹس دیکھ رہے ہیں یہ اپارٹمنٹس کے اندر کچھ بائے کرنا چاہتے ہیں کافی کیوریز آتی ہیں اپارٹمنٹس کی لوگ پر انٹرسٹڈ ہیں بہریہ ٹاون کے اندر اچھ انسٹرومنٹس کے اوپر نہیں آ رہے تھے اپارٹمنٹس اور یہ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کی پرائیسز کے اگر ہم بات کریں تو بڑی ریزینیبل پرائی ہے اس کا اگر آپ لوگ پیمٹ پلان اپنی سکرین کے اوپر دیکھیں تو پیفت فلور کے اندر جو ہے سٹارٹ ہو رہے ہیں اپارٹمنٹس 303 سکوائر فیٹ سے اور اس کی صرف پرائیس جو ہے 22,50,000 رپیہ ہے اسی طرح سے 397 سکوائر فیٹ والے جو اپارٹمنٹ ہے وہ 27,50,000 رپیہ ہے اسی طرح سے 450 سکوائر فیٹ والے جو 99,000 رپیہ کے ہیں اور 486 سکوائر فیٹ جو ہے وہ سب سے بڑا اپارٹمنٹ ہے اس کے اندر وہ 23% روپے کا آپ کو مل جائے گا ہم بات کرتے ہیں اسی طریقے سے آہ سیکند فرور کی تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے اس کی پرائزز کا بھی سیکند فرور کے اندر 303 سکیر فٹ والا جو ہے ساتھ اس تاریس لاک کا ہے اسی طریقے سے چار سو سکیر فٹ والا جو ہے وہ تینتیس لاک پچاس ازار اگر سار سکیر فٹ والا چھتیس لاک کا ہے اور اسی طریقے سے آہ جو سب سے بڑا ان کا ہے فورٹی سکیر فٹ والا یہ فورٹی ون لائک روپیس کا ہے اچھا مجھے کی چیز اس میں یہ ہے کہ یہ دو سال کا انسٹارمنٹ پلان ہے اب یہ آپ نے 30% ڈاون پیمنٹ دینی ہے اس کے بعد پر منتہ آپ نے انسٹارمنٹ دینی ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے فلور پلان کی تو وہ بھی اس کا جانا بہت ضروری ہے فلور پلان آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ فلور پلان یہ بالکل سیم ہے جی فرم فرس ٹو ففت سب فلورز کا جو ہے وہ یہ سیم ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پانچ اپارٹمنٹ ملتے ہیں سٹارٹنگ فرم 2 3 4 5 6 اور پھر اسی طریقے سے 1 اور 7 جو ہے وہ بیک سائیڈ پہ ہیں وہ بڑے اپارٹمنٹ سائز ہیں اس کے اندر جی 1 بیٹ کے والے سے اگر ہم دیکھیں تو 1 بیٹ کے اندر اگر ہم 2 نمبر کو ہی اگر فوکس کریں تو اس کے اندر آپ کو ایک لانچ مل جاتا ہے ٹی وی لانچ سب سے پہلے تو انٹر ہوتے ہی آپ کو ایک ایریا ملتا ہے جہاں پر اپنے شو ریک وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے ٹی وی لانچ کے ساتھ یہ اٹیچ کچن ہے اور کچن کے باہر یہ آپ کو ڈائننگ ایڈیا بن جاتا ہے جس طرح امریکن کچنز ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ایک بیٹ روم ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے اور تھوڑی سی اوپن سپیس ہے تو یہاں پر آپ کو جو ہے یہ فرنٹ والی سائٹ والے ہیں تو ادھر آپ کو آپ بالکنی بھی ملے گی تو یہ اس طریقے سے ہے جی اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اگر ہم 3 نمبر کو دیکھیں تو 3 نمبر کا بھی ملتا ہے اسی طریقے سے کچھنٹ ملتا ہے اسی طریقے سے آپ کو ایک اٹیچ واش روم ملتا ہے بس سائز چھوٹا ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے پہ بیٹ روم اور لانچ کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے باقی سب کے اندر جو ہے اسی ساری کی ساری پوری ہیں اٹیچ واش روم ہے کچھن ہے بس سائز جو ہیں وہ فرق ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس فلوٹ لینا ہے یہ لیمیٹڈ آپشنز ہیں ایک فلور کے اوپر جو ہے وہ صرف ساتھ اپارٹمنٹس ہیں اور لیمیٹڈ فلورز ہیں اچھی آپشنز ہیں آپ لوگ کے پاس انویسمنٹ کے لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں بائی کرنا اور خود رہنا تو بہت زبردست ہے اس طرح کی چیزیں بہت کم آتی ہیں اس پرائیس کے اوپر تو یہ ایک نیو ڈیل آئی ہے اس کو آپ لوگ اویل کریں اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ آپ لوگ کو فائدہ ہوگا کافی اوورسیس قائنٹس ہیں جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ پاکستان آئے تو ان کے پاس کوئی رہائش کی جگہ ہو تو یہ بڑا اچھا آپشن ہے آپ لوگ کے پاس کی آپ لوگ اس میں اپنی رہائش کر سکتے ہیں اور لوکیشن اچھی ہے بھر یہ ٹاؤن کے اندر ہے بالکل اور ریزنیبر پرائیسز کے اندر ہے اور کل کو آپ لوگ اس کا رینٹ بھی جوائے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے خود نہیں رہنا زیادہ تر یہ سوٹ ان لوگ کرتا ہے جو کہ کل کو اپنا ایک ایریا رکھے جہاں پہ وہ خود رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان لوگ کو کافی سوٹ کرتی جگہ ٹھیک ہے تو اسی کے علاوہ اگر آپ لوگ فردر کہیں پہ کوئی کمورشلز ہوئے رہا میں انٹرسٹڈ ہیں کسی انویسمنٹ کے لیے تب بھی آپ بتائیے گا رینٹر انکم صرف انجوائے کرنا چاہتے ہیں تب بھی بتائیے گا اس کے لیے الگ پروپرٹیز ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو کوشش کریں گے پروپرلی گائی ہائٹ کرنے کی تو آج کی ویڈیو کے لیے یہاں تک ہی جی توحید ہائٹ کی ڈیٹیلز آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی ڈیٹیلز کوئی بھی فردر انفرمیشن اگر آپ لوگ کو چاہی ہو توحید ہائٹ سے ریلیٹر تو آپ دیئے ویڈیو نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں فرسٹ کم فرسر بیسس پہ آپ کو انٹرین کیا جائے گا جس اس طریقے سے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اگر آپ لوگ انٹ کر لی جائے گا تاکہ اپنی شاپ کو جائے وہ ریزر کروا لے کیونکہ بعد میں بڑا مشکل ہوتا ہے جی انٹرین کرنا کیونکہ آل لیڈی جب چیزیں بھی جی چکے ہوتی ہیں تو لیمیٹڈ آپشنز ہیں تو فرس کم فرسر بیسس پہ آپ لوگ انشاءالتاللہ ملیں گے یہ امید انشاءالتاللہ جی اللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے آسانیہ فرمائے اور اس ماہ رمضان کے مہینے میں جائے بہت ساری برکتے اطاع فرمائے اسلام علیکم تینکیو ویڈیو م موسیقی